سارے میں جب گوپیاں کو معلوم پڑا ہے روتی ہیں اور اسی سمیں گوپیاں کو سام تو نہ دی ہے میں کنہیا کو نہیں جانے دوں گی ساری رات ہوئی وقت تو جب سے مئیہ کو معلوم پڑا ہے کہ کرسن جائے گا اکرور لینے کے لیے آئے ہیں بقت تو مئیہ کا ایک چھٹ کو بھی آنسو بند نہیں ہوا بقت تو کون ایسی ماں ہوگی جو اپنے بچے کو مرنے کے لیے بھیج دے مال میں کنس نے مگایا ہے بلائیا ہے وہ آتا تائی ہے چھوڑے گا نہیں آج اسی سمیں میرے کتھا کہ رنسک بندو ساری رات روتے روتے ہو گئی مئیہ کو صبح ہوا پراتے کال ہوا ایدھر اب پوچھ سکدیب جی نے بھاگ پت میں برڈن کر دیا ایدھر روہیڈی جی بلرام جی کا سرنگار کر رہی ہیں کنہیہ سویم سرنگار کر رہے ہیں مطورہ جانے کی تیاری ہونے لگی بھگتو مئیہ رو رہی ہے اور کسی کی ماں روئے اور اس پتر کو دکھ نہ ہو بھگوان آگئے اور بولے مئیہ کیوں رو رہی ہے کہی لالا تُو مجھے چھوڑ کے جائے گا اور کیا بولی مئیہ اورے کنہیہ اور پڑھوں تُو رے پئیہ نہ جا نہ جا نہ جا مطورہ اورے کنہیہ پڑھوں تُو رے پئیہ برندہ من کا حال بے حال ہو گیا بھگتو رادہ رو رہی ہے گوالبال رونے لگے مند مقنگل سبھی سری داما سبھی رو رہے ہیں گوواند نہ جاؤ آپ کے بگر ہمیں برکل اچھا نہیں لگے گا گوواند آپ نہ جائیں یسودہ مئیہ نے کاب اڑھاپے کی طرف دیکھ بیٹا بھگوان رت میں بیٹھے تھے رت میں سے اتر کے آگے ماتا ہو بھگوان نے اپنے پیتامر سے یسودہ مئیہ کے آنسو کو پہنچا بھائیوں ماں اور بیٹے کا رشتہ سب سے الگ ہوتا ہے کتنا نرمل پاون ہے ماں بیٹے کا ناتا نوماس ادھر میں رکھتی اس ماں کو سیس جھکا آج برجمندل سارا رو رہا ہے گوواند جا رہے ہیں گوواند نہ جاؤ نہ جاؤ ایک ایک گلی سنی ہو جائے گی آپ کے بگر اچھا نہیں لگے گا بھگوان بولے ماں آج جا رہا ہوں کل ماما کا میلا دیکھیں گے پرسو آؤں گا ماں بولی میں جانتا ہوں تیری پرسو برسو میں بیٹ جائے گی منبیر پترکار صاحب ایک سو ایک روپے دان راستی بھیجوارے ہیں بھگوان منوکامنا پوری کرے ان کی ایک بات کہوں جس مئیہ نے نومہ سدھر میں رکھا ہو بچہ کتنا کشت سین کرتی ہے اور وہ بالک چھوٹنے کے لیے جا رہا ہو اور یہ کہہ دے ماں کل میری موت ہوگی کیا مئیہ چھلی جانے دے گی پردیش میں ہو بہن کہتی ہے بھہیا سوٹ لانا پتنی کہتی ہے ساڑھی لانا پر ماں کہتی ہے بیٹا ایک بار آجا ہم اپنی کہہ رہے ہیں جب تک ہم نہیں جاتے ہیں پریچ جی ماں دیکھتی رہتی ہے دیکھتی رہتی ہے جب ہم گھر پہن جاتے ہیں تب اس کا چت پرسند ہوتا ہے آج ان ماتہ پتاؤں کی لوگ بھول جاتے ہیں جس ماں نے نو ماں صدر میں رکھا ماں کے رڈ سے کبھی ارڈ نہیں ہو سکتا کنیہ نے کہا ماں تیرے رڈ سے کبھی ارڈ نہیں ہوں گا مئیہ بولی میں جان گئی تو میرا نہیں ہے تو دیب کی کا ہے ارے دیب کی کا ہے میرا ہوتا تو مجھے چھوڑ کے نہیں جاتا بھگوان بولے مئیہ میں تیرہ ہوں وہ کیا ماں ہیں جس نے جنم دے کے مجھے بھجوا دیا پالن پوسڈ تو نہیں کیا ہے دن رات کرین اُلحان سہے تو نیکو نائن اٹھرتا دھاری سو جنم دھروں تو نائن ملے موسو لڑی کا توسی مہتاری مئیہ سو جنم دھر کے آؤں گا دھرہ دھام پر تیری ایسی ماں مجھے نہیں ملے گی یہ سوڈا کون ہے پور جنم میں اس کا نام دھرہ تھا نند بابا کون ہے یہ درندرام کے بسو تھے آج سماج کتنی اپیکچھا کر رہا ہے بھئیہ سب کچھ کرنا لیکن جنم دینے والی کا کبھی دل مت دکھا نہ آج گووند جب جا رہے ہیں تو یہ سوڈا مئیہ بولی میں جانتی ہوں تو نہیں مانے گا جائے گا اور مجھے اتنا بھی مال میں بیٹا تیرا راجہ بننے کا ابھی ٹائم آ گیا ہے مئیہ نے تلک کیا بھگوان کا تیری پراجہ نہ ہو کر سروتی جا رہی ہے یہ سوڈا مئیہ میں جانتی ہوں وہ آتا تائیہ مانکن میں سنی کھلا کے مئیہ نے سکن بنائے ہو بھگوان رتھ میں بیٹھ گئے اور رو کر بولیے یہ سوڈا مئیہ کہ جیسے پیٹھ دکھائیں جائے رہے ہو اور تیسی جا مخ کو نکھ لئی ہو اور مدھرا نگری میں جاگر کی میرے بیٹا بھولی مدی جائیو ارے مدھرا نگری میں جاگر کی پیرے لالا بھولے مدی جائیو بھگوان نے مئیہ کو سمالا تب تک رادھا رتھ کے سامنے کھڑی ہو گئی لوگوں رادھا بولی ارے بیٹھاتا میں تو جانتی تھی کہ تمہارے اندر دیا کا بھاو ہے لیکن آس مجھے مالن پڑ گیا اب ہاو ہے تمہارے اندر تو لالتا بولی رادھا کیوں پاگل ہو رہی ہے ارے یہ پردیسی ہے اور پردیسیوں سے پریتھ کیا لگانا ہے کیا بولی لالتا آرے پردیسی نگی پریتھ بھوسکی تپنی چائندھرا پوڑا گھو گاٹی ہوتی نائی اپنی آرے کنہیوں مطلب کو بیبہار سمیں پہ دھوکو دے رہے ہیں سیام کو مطلب کو بیبہار سمیں پہ دھوکو دے رہے ہیں مطلب کو بیبہار سمیں پہ دھوکو دے رہے ہیں مطلب کو بیبہار مطلب کو بھوسکی تپنی مرلی منوہر گنسیام